بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ہوں آپ کا میز بنچ کی لہیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا مسندید ہے چینل بگا فیکٹس آج کے بگا فیکٹس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان کے ایک ٹوئٹ نے مودی حکومت کی نہ صرف چیخیں نکلوا کر رکھ دی ہیں بلکہ مودی کے میڈیا کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں مودی کے ملک کے اندر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں ایک ٹوئٹ کی وجہ سے مودی حکومت کلٹی ہو کر رہ گئی ہے پریشان ہو کر رہ گئی ہے ڈپریس ہو کر رہ گئی ہے اور اس کی جو عوام ہے جو مودی کے لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں عمران خان کے خلاف کیونکہ عمران خان نے ایک ٹوئٹ کے ذریعے ان کے چھکے چھڑوا کر رکھ دیئے ان کو ان کی عقاد یاد کروا کر رکھ دیئے اور عمران خان کے اس ایک ٹوئٹ نے وہ کام کر دیا ہے کہ جو کام شاید پاکستان کا کوئی اور سیاست دن کبھی نہ کر پاتا بھارتی میڈیا کی مودی کے میڈیا کی جو چیخیں نکل رہی ہیں ان کا بھی ایک چھوٹا سا کلٹ میں آپ کو سنماؤں گا مگر اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں عمران خان نے ایک ٹوئٹ کیا مراکش کی جیت کے اوپر اور اس ٹوئٹ کے اندر نونا نے کہا کہ جو مراکشی ٹیم جیتی ہے دراصل یہ پہلی افریقی مسلم ٹیم ہے جو سیمی فائنل کے اندر پہنچی ہے اور پورے دنیا کے مسلمان ہیں ان کو عمران خان نے مبارک بات دینے کی کوشش کیا اور ان کے اس ٹوئٹ کے بعد ہی بھارتی میڈیا کی چیخیں آسمان تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کس طرح سے چیخ رائے یہ چھوٹا سا کلٹ دیکھئے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں مردان منتری ہیں لیکن بات کسی کٹر مولانا کی طرح کرتے ہیں پورتگال پر مراکش کی جیت اور سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے بدائی پہلی بار ارب افریقی دیش اور ایک مسلم ٹیم فیفا کے سیمی فائنل تک پہنچی ہے سیمی فائنل اور اس سے بھی آگے جانے کے لیے مراکش کو شب کامنا ہے جو مراکش کو پسند کرتے ہیں وہ سواباوک طور پر شب کامنا ہے دے سکتے ہیں دل میں جو بات دبی ہو وہ بھی کہہ دینا چاہیے لیکن اگر آپ کسی دیش کی چنندہ لوگوں میں ہیں اگر ایک دیش کے آپ پردان منتری رہ چکے ہیں تو پھر مسلم شبد کا استعمال کر رہے ہیں اس پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ کرن چوپڑا اس وقت تمہارے ساتھ جل گئی ہیں سیدھے ان کی طرف رکھ کر رہے ہیں کرن پورو پردان منتری ایک بڑا وزن یا یہ کہیے کہ ایک پورو سپورٹسمن کرکٹ ٹیم کے کیپٹن عمران خان ایک ٹیم کو اس آدھار پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس دھرم سے آتی ہے مسلم ٹیم کو بتائی دے رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ اور بھی وادد بن جاتا ہے راں کیونکہ اس سے پہلے کہ عمران خان پولیٹیشن ہوتے ہیں اس سے پہلے کھلاڑی رہے ہیں آگر آپ ان کے ٹیمٹر کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کیا عمران خان کو یہ یاد نہیں تھا کہ جپان نے جیت کر اتحاس رچا تھا کیا عمران خان کو یہ یاد نہیں تھا کہ ساؤڈ کوریا جیتا تھا تو ایشیا سے آتا ہے پاکستان تو کیوں ایشن ٹیموں کی جیت کے اوپر بدھائی نہیں آتی ہے ان کی مسلم ٹیموں کو مسلم بنا دیتے ہیں یہ فوٹبال کی ٹیم کو بھی اور دیکھیں آپ ان کے اگر ٹائم لائن کھولیں گے ٹوٹر کی تو ان کے تین ٹویٹ ہے فیفا ورلڈ کپ سے جڑے پہلا ٹویٹ کیا ہے کہ میں قطر کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ ورلڈ کپ ہوسٹ کر رہے ہو قطر ایک ایسا پہلا مسلم دیش ہے جو کہ ورلڈ کپ ہوسٹ کر رہا ہے دوسرا ٹویٹ ان کا آتا ہے سعودی عربیا کی جیت پر جو کہ ارجنٹینہ پر ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے مسلم کارڈ کھیلا اور تیسرا ٹویٹ ان کا آتا ہے کل مورکو کی جیت پر تو یعنی اس میں بھی وہ اپنا جو مسلم اینگل ہے اور مسلم کارڈ اور دھرم کا کارڈ جو لے کر آتے ہیں یہ پاکستان کی میں کہوں گی رام ہمیشہ سے یہ فطرت رہی ہے اب یاد کیجئے ابھی تو یہ سپتہ میں نہیں ہے جب یہ سپتہ میں تھے تو انہی کے گرہ منتری نے آ کر جب پاکستان جیتا تھا بھارت کے اوپر ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں تو آ کر اسے اسلام کی جیت بتا دیا تھا تو ان کو کھیل نہیں نظر آتا ہے ان کو کھیل میں صرف نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر بار اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں اور ہر بار بیوادوں میں آتے ہیں لیکن سر بھی باز نہیں آ پہ ان کو یہ اپنا مسلم کارڈ کھیلنا جاڈا ضروری لگا ٹھیک ہے مورکو کو جیت پر بدھائی دے رہے تھے صرف انہوں نے نہیں دی بڑے بڑے دیشوں کے راشتر دیکشوں نے دیا لیکن کوئی مسلم ٹیم کسی کا ذکر نہیں کر رہا تھا لیکن یہ عمران خان ہے تو عمران خان ہمیشہ کی طرح باز نہیں آ پہ تو اس بار بھی باز نہیں آیا اور انہوں نے خاص طور پر مسلم ٹیم کا ذکر کیا جو افکورس کئی لوگوں کو پسند نہیں آیا بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں قرآن کی جن لوگوں نے جو عرب کنٹریز کو اور آفریکا بہت بڑا اتحاسی ہے رچہ کی آفریکن ٹیم پہلی بنی وہ اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں لیکن زور ان کا کس چیز پر ہے جس بات پر زور ہے وہ جانتے ہیں کہ انہیں کس پبلک کو ایڈریس کرنا ہے اور کس سے کیا لاب لینا ہے شاید اسی لیے عمران خان ایسا کرتے رہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کرن اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے پوری جانکاری کے لیے یہ آپ نے بھارتی میڈیا کی چیخیں سنی ہیں کہ کس طرح بھارتی میڈیا رو رہا ہے کس راپیٹ رہا ہے کہ عمران خان نے مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے مسلم کنٹری کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے یا اس فائنل میچ کے جیتنے کے اندر لفظ مسلم کو کیوں استعمال کر لیا ہے اور ان کی یہ چیخیں بتا رہی ہیں کہ دراصل مسلمانوں سے ان کو کتنی زیادہ تکلیف ہے اور ان کی تکلیف بنتی بھی ہے موضی کی تکلیف موضی کے میڈیا کی تکلیف بنتی بھی ہے کیونکہ عمران خان نے عالمی سطح کے اوپر اقمام متحدہ کے اندر تقریر کرتے ہوئے واضح طور پر یہ بات بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی موضی کی حکومت کے دوران بھارت کے اندر کی جاتی ہے وہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے ہیں بھارت کے مسلمان برداشت نہیں کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی بھی مسلمان رہتا ہو وہ بھارت کی یا موضی کی حکومت کی اس طرح کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا موضی کی حکومت کے دورانی ایک خاتون نے بڑے غلط الفاظ کہے تھے اور پھر پورے ملک کے اندر نہ صرف پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اس خاتون کا جو حشر کیا گیا تھا یا اس کے خلاف جو ایسے جاجی مظاہرے کیے گئے تھے تو وہ سب کے سامنے ہیں اور وہ موضی کی بڑی لادلی اور بڑی پیاری یعنی کہ موضی اس کو بڑا اپنے قریب رکھتا ہے تو موضی کی چیخیں جو نکل رہے ہیں میڈیا کی جو چیخیں نکل رہے ہیں وہ صرف اس وقت سے نکل رہے ہیں کہ امران خان نے اپنے ٹویٹ کے اندر لفظ مسلم کیوں استعمال کر لیا ہے اس کے علاوہ فرانس کے اندر ہنگامیں شروع ہو چکے ہیں مراکش کے جیتنے کے اوپر کیونکہ مراکشی ٹیم جب جیتی تو فرانس کا سب سے زبردست علاقہ ہے پیریس کی جو شانزہ لینزے سکوائر ہے اس کے اوپر تقریباً بیس ہزار لوگ مراکش کی جیت کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکلے مراکش کی جو ٹیم کے جو کھلاری ہیں اپنی ماں کے ساتھ ڈانس کرتے رہے اپنی ماں کے ساتھ انجوائی کرتے رہے اپنی جیت کو تو یہ چیزیں بڑی زیادہ تکلیف دے رہی ہیں ان لوگوں کو ان ممالک کیونکہ جو پاکستان کے خلاف ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کسی چیز میں آگے نہ آئیں لیکن سپورٹس کے اندر فربال کے اندر جس طرح مسلمان ممالک مزید آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اب ان کی پریشانی کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے اور بھارت سمیت جو فرانس ہے ان کے اندر بھی یہ ہنگامیں جو شروع ہو گئے ہیں تو ان ہنگاموں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر مسلمانوں کے لیے بڑی زیادہ نفرت ہے بڑی زیادہ ہیٹ ہے اور ان کو کبھی بھی یہ قبول نہیں ہوتا ہے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان آگے نکل جائیں مسلمان جیت جائیں مسلمان کامیاب ہو جائیں مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں یا مسلمان کھیلوں کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر آگے آ جائیں یا فرنٹ پر آ جائیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہمیں یہ بات مان لینی ہوگی کہ جو مودی ہے جو فرانس ہے ان کی پولیسیاں ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف فرینی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی کیونکہ ان کی بقا ان کی پولیٹکس کی بقا اسی چیز کے اندر ہے کہ ہم مسلمانوں کو زیادہ زیادہ نقصان پہنچائیں اور ہم مسلمانوں کو زیادہ زیادہ بدناب کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اپنا ایک نظام ہے انسانوں کو اس نے جتنی زیادہ طاقت دیئے اس سے بہت زیادہ طاقت وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور جتنے اختیارات مودی کو یا فرانس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دی ہوئے ہیں تو ان کی رسی ابھی ڈھیلی ہے اور ان کی جب رسی کھینچ جائے گی تو پھر یہ کہیں مودی خانے کے قابل نہیں رہیں گے بلکہ ان کی سیاست انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اور بھارتی میڈیا کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنی بھی چیخیں مارتے ہیں دے گی آپ نے جتنا جلنا ہے جلو آپ نے جتنا سڑنا ہے سڑو آپ نے جتنی چیخیں مارنی ہے مارو آپ نے جتنے ہنگامے کرنے کرو آپ نے جتنے ٹویٹس کرنے کرو آپ نے جتنے بیانات دینے کرتے رو آپ کی ان سب چیزوں کو اب ناکام بنانے کے لئے انشاءاللہ امت مسلمہ مل جائے گی اور اگر آپ بھی امت مسلمہ کے جڑنے کی خواہش رکھتے ہیں اگر آپ بھی دعا کرتے ہیں